صورت میں دعوت خطاب دھوگا چیئرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھکتو زرداری حضیر اعظم بسم اللہ الرحیم السلام علیکم جی بھٹو ساتھیوں ساتھیوں آج آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کہ ہم اپنے ٹنڈو لائیار کے کارکن کے درمیان ہیں ٹنڈو لائیار میں موجود ہیں جہاں یہاں کے عوام نے ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا قائد عوام کے ساتھ دیا شہید محترمہ بینرزی بھٹو کے ساتھ دے کے ایک نہیں دو عاملوں کے خلاف جدوجہد جدوجہد کیا ہیں آپ نے تحریک چلائے ہیں ام آ ڈی تحریک ہو یا اے آ ڈی تحریک ہو ٹنڈو لائیار کے جیالے جانتے ہیں کہ اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے اپنے حقوق کیسے جھینے جاتے ہیں ساتھیوں میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لئے آپ کو ایک بار پھر اپنا تیاری بکڑنا پڑے گا ایک بار پھر آپ کو تیار ہونا پڑے گا تاکہ ہم سیاسی میدان میں اتر کے اس نہ اہل نہ لائے نہ کام ترین حکومت کا مقابلہ کرے آپ کو پتا ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی جماعت اپوزیشن کر سکتی ہے اگر کوئی جماعت پورے وفاق میں اس سیلیکٹیڈ کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے غشید رانی کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جب بھی غیر جمہوری حکومت ہوتا ہے جب بھی سیلیکٹیڈ حکومت ہوتا ہے تو وہ عوام سے ان کے حقوق چھینتے ہیں وہ عوام کے خون پیتے ہیں چھوستے ہیں جس طریقے سے مشرف کے دور پہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جس طریقے سے آمیش زیار کے دور میں ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گئے تھے ایک بار پھر یہ سیلیکٹیڈ حکومت ہر طرف سے حملہ آور ہے وہ آپ کو آپ سے آپ کے انسانی حقوق چھیننا چاہتے ہیں آپ کے جمہوری حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں اور آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں پاکستان کے عوام کا معاشی قتل پہ اتر آئے ہیں جس طریقے سے پہلے دن سے اس ملک کی غریب عوام اس حکومت کے نشانے پہ تھے جب سے یہ حکومت آیا ہے تب سے بے روزگاری شروع ہوا ہے تب سے غربت میں اضافہ ہوا ہے تب سے مہنگائے میں اضافہ ہوا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائے کی شرعہ میں پاکستان پاکستان کا مہنگائے بانگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنگ زدہ افغانستان سے بھی ہمارا مہنگائے زیادہ ہے یہ خان صاحب کی تدیلی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ غربت کا اضافہ اور بے روزگاری کا اضافہ جو اس حکومت میں ہوا ہے ماضی ایسے کبھی اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کوشش رہتی ہے کہ ہم عام آدمی کے ساتھ تھے ہم غریب عوام کے ساتھ تھے ہم غریب عورتوں کے ساتھ تھے ہم تنخوادار طبقہ کے ساتھ تھے ہم کسان مزدور اور ٹینشنر کے ساتھ تھے مگر یہ حکومت نے یہ حکومت نے خان صاحب کے حکومت نے آپ کے حقے روزگار پہ ڈاکہ ڈالا ہے جس طریقے سے انہوں نے سٹیر میلز جو کائے دیا وہاں کا کرنامہ تھا سٹیر میلز کو بند کر دیا وہاں کا دس ہزار خاندانوں کو بے روزگار کر دیا انہوں نے جو لو ایف آئی اے میں کام کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں روزگار ملا وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور ہی میں روزگار ملتا ہے تو ان کو بھی بے روزگار کر دیا پورا ملک میں پبلک سروش کمیشن چلتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پبلک سروش کمیشن کیا ہے ایک ہی صوبہ ہے جہاں پبلک سروش کمیشن پر ٹالہ لگا ہوا ہے ایک ہی صوبہ ہے جس کے نوجوان کو یہ روزگار کا مواقع نہیں مل رہا اور جن کے پاس روزگار ہے ان کا روزگار خطرہ میں ہے تو وہ اس لیے کہ آپ کا سندھ پبلک سروش کمیشن بند پڑا ہوا ہے ابھی سولہ ہزار خاندانوں کے ساتھ جو نائنصافی ہوا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ شہید بی بی کے دور میں ان کو روزگار ملا تیس تیس شہید بی بی کے دور میں روزگار ملا پھر میاں صاحب کے دور میں بے روزگار کروایا گیا جب صدر شرداری کا حکومت آیا جب مردِ ہر کا حکومت تھا تو ہم نے پارلمان سے ایکٹ پاس کروا دیا تاکہ ان لوگوں کو روزگار مل سکے پارلمان پارلمان سپریم انسٹیوشن ہے کوئی پارلمان کو ڈکٹیشن نہیں دیکھ سکتا جن کو پارلمان نے روزگار دلوا دیا ہے ان سولہ ہزار خاندانوں سے روزگار چھینہ گیا ہے کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کی بچے بھی روزگار کریں کیا ہمارا قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ غریب ہی رہیں گے قائدِ عوام نے اس ملک کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا قائدِ عوام نے اس ملک کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ترقی کریں گے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دیں گے ہم اپنے عوام کو روٹی کپرہ مکان دلائیں گے خان صاحب روٹی بھی چھین رہا ہے چھت بھی چھین رہا ہے روزگار بھی چھین رہا ہے ہم نے سب مل کے ان کو بگانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت لے کر آنا ہے عوامی حکومت لے کر آنا ہے خان صاحب خان صاحب کی اگر تین سال میں کوئی کامیابی ہے تو وہ تاریخی حربت ہے خان صاحب کی اگر تین سال میں کوئی کامیابی ہے تو وہ تاریخی بے روزگاری ہے اگر خان صاحب کی تین سال میں کوئی کرنامہ ہے تو وہ تاریخی نیگائی ہے اور پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام نے نہ پہلے ان کو مانا ہے نہ آج ان کو مانتے ہیں اور انشاءالے آنے والے کل کو ان کو بگائیں گے یہ خان صاحب کی یہ خان صاحب کی پہلی حکومت ہے یہ خان صاحب کی آخری حکومت بھی ہے ابھی جشن منا رہے ہو تو آپ منائیں جب پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں یہ فیصلہ آئے گا جب پاکستان کے عوام کا ووٹ کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے اور سارے نہ کام نہ لائک نہ اہل ترین سیلیکٹڈ کو بگائیں گے آج سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے سب مل کے کام کرنا ہے پارٹی کے جدو جہد آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی جلدی جب صوبائی صدر نصار کھورو صاحب احتجاج کا کول دے گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ ٹنڈو لیار کے کارکن اس احتجاج میں سب سے آگے ہوں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ شکریہ